السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کا طریقہ سن لیں عام دو رکعت کی طرح یہ عید الازحہ کی نماز بھی ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ بارہ تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں سات تکبیریں پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اور پانچ تکبیریں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رفعہ دین کے ساتھ یہ تکبیر ہوگی بس صفحیں بنا لیں صلات العید عصابکم اللہ اللہ اکبر 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 اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اہدینا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغطوب عليهم ولا الضالین آمین آمین وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ الیلَا تَهْلُكَتِ وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيْ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او به اذن من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم شديد العقاب سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم شديد العقاب رحمان الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين آمين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حميده سمع الله أكبر 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 سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے قل ہو اللہ احد کہہ دے وہ اللہ باحد ہے اللہ الصمد اللہ ہمیشہ کی والا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا ولم یکل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ لا الہ الا ہو سوائے اللہ کے کوئی لا خدا نہیں الحی القیوم زندہ اور قیم رہنے والا ہے لا تأخذه سنت ولا نوم اس کو اونگ اور نید نہیں پکڑ دی لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لئے ہے من ذا اللہ یشفع عندہ اللہ بی اذنی اس کے نزدیک کون ہے جو شفاعت سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے ساتھ یعلم ما بین آئیدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ اور وہ اس کے علم میں سے کسی شاہ کا احادہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے ساتھ جو وہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیح ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا اور ان دونوں کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہی اعلی عظیم ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے عالم الغیب والشہادہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا العزیز الحکیم طاقتور صاحب حکمت ہے هو الاول والآخر وہ اللہ اول اور آخر ہے والظاہر والباطن اور ظاہر اور باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ اور وہ ہر شیئے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں ہے عالم الغیب والشہادہ غیب کا اور گواہی کا جاننے والا هو الرحمن الرحیم وہ مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں المالک القدوس السلام مالک ہے مقدس ہے سلامتی والا ہے المؤمن المحیمن ایمان والا ہے نگرانی کرنے والا ہے العزیز الجبار المتکبر طاقتور ہے جبر کرنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے سبحان اللہ عمّا يُشْرِقُون اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اللہ وہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے بری الزمّہ کرنے والا ہے تصویر بنانے والا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اسی کے لئے خوبصورت نام ہے يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں اسی کے لئے تصویر کرتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی طاقتور حکمت والا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرماء بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً تَلَّق اور ہماری ذریت میں سے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنا دے وَارِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہمیں ہماری گوشہ نشینی تنہائیوں کی جگہیں دکھا دے اور ہمارے اوپر لوٹ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت اے میرے رب مجھے صلاة نماز قیم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اے ہمارے رب تو ہماری دعا قبول کر لے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین اے ہمارے رب بخشش کر دے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور مؤمنوں کے لیے یوم یقوم الحساب حساب کے قائم ہونے والے دن الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت دی وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيطُنِي سُمَّ يُحْيِينَ اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا وہ پھر مجھے زندگی دے گا وَالَّذِي يَطْمَعُوا اِنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّةِ يَوْمَدِّينَ اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا رَبِّ حَبْلِ حُكْمَ میرے رب میرے لئے حکومت عطا کر وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرے لئے زبان کو بعد والوں کے لئے سچا بنا دے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت والی جنت باغ کا وارث بنا دے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اتا کر وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھلائی اتا کر وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا پس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا دِي لِلْإِيمَانِ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار ایمان کے لئے اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھاپ دے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا اور ہمیں ہماری برائیوں چوٹوں کے بارے میں ڈھاپ دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات پورا کر دے رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے اوپر ہم کو وعدہ کیا اور تو ہم کو قیامت کے دن رسوانہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ اے ہمارے رب ہماری ازواج جوڑے اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے رجوع کر اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی راضی ہوئی ہوئی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي پس میرے بندوں نوکروں میں داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسْ اپنے عظیم پالنے والے کے نام کی تسبیح کر تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام بڑا ہی بابرکت نام ہے تیرے پالنے والے کا عظمت اور جلال والا سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون پاک ہے رب بے پرواہ ہے تیرا پالنے والا ان کے متعلق جو وہ بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلام ہو مرسلین پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریف جہانوں کے رب کے لئے ہے آمین آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک خلیست کو محایت کرائی که ہبه سب کو محایت کرنے والا معちょ Ride اور گر سب کو محایت کرنے والا سب پر موجہ unaیا حرارت گر ل stur نبع暴 Medicaid موسیقی